ڈوڈے ہم لوگ اسٹیڈی کریں گے اسٹیریو کیمیسٹری اسٹیریو کیمیسٹری اسٹیڈی کرنے کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اسے ہم لوگ اسٹیڈی کریں گے اس سے پہلے یہ جانے ایک ریویو کر لیں کی اسٹیریو کیمیسٹری کیا ہے دیکھئے اسٹیریو کیمیسٹری کیمیسٹری کا ایک برانچ ہے جس میں ہم لوگ یہ اسٹیڈی کرتے ہیں میلی اورگینک کمپونس کے لیے کہ کاربن سے جو گروپس چار گروپس الگ الگ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایرینج ہیں اور انہیں جو ہے وہ ان کی پروپارٹی یہ کس طرح سے پیسائیڈ کرے گا اور اس پروپارٹی کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیریو آئیسو میریزم دیکھئے یہ جو اسٹیریو کیمیسٹری ہے اس کو ہم لوگ یہ فالوئنگ ہیڈز میں سٹیڈی کرتے ہیں پہلا ہے elements of symmetry دوسرا ہے asymmetry and chirality اور تیسرا ہے elements of chirality دیکھئے یہ اور پھر اس میں elements of chirality ہے اس میں الگ الگ یہ پوائنٹ سے پہلا ہے center of chirality ہے اور chiral characteristic ہے اس میں کوئی بھی chiral compound ہے یا optically active compound ہے جسے لیکٹی کیسید ہے secondary butyl alcohol ہے اور یہ tartary کیسید ہے پھر دوسرا اس میں ہے chirality سے related axis of chirality مطلب اس میں asymmetry carbon atom نہیں ہوں گے بلکہ یہ molecules as a whole یہ chiral ہوگا اس میں یہ تین طرح کے یہ compounds ہیں تین category کے پہلا ہے یلین سے دوسرا بائی فینائل سے اور تیسرا ایس پائی رین سے یہ تین طرح کے یہ compound ہے یہ کافی important ہے اس میں asymmetry carbon atom نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں molecules as a whole restricted rotation کے قارن یہ chiral ہوتے ہیں یہ پہلا یہ تین ہم لوگ نے ابھی discuss کیا یہ لین وائی فینائل and aspirins یہ third جو point ہے plane of chirality وائی 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 اور دوسرا ہے ٹرانس سائکلو اوکٹین سائکلو اوکٹین تو یہ دیکھتے ہیں کی elements elements chirality میں یہ تین points ہیں center of chirality دوسرا axis of chirality اور تیسرا plane of chirality دیکھئے یہ four جو چوتھا points ہے وہ configuration ہے اور end confirmation ہے configuration کا یہ کہ بھئی الگ arrangements ہوگا groups کا central carbon اور confirmation جو ہے carbon carbon single bond کے rotation کے وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بہت سارے اس میں یہ confirmation ہوتے ہیں تین طرح کے جو ہے ایک ایک leans ہے اور ایک skew ہے یہ تین طرح کے اس میں confirmation ہوں جو الگ الگ جو ہے وہ یہ carbon carbon double single bond کے rotation کے وجہ سے یہ possible ہوتا ہے یہ دیکھا کہ confirmation کیا ہوتا ہے یہ carbon carbon single bond ہوتا ہے اس کے بیچ میں rotation کے وجہ سے یہ possible ہو پاتا ہے confirmation fifth جو ہے fission projection formula ہے اور اس میں کہہ کہ ہم لوگ یہ configuration یہ denote کرتے ہیں d and l normal creature سے یا rs normal creature سے جو کوئی بھی compounds جو کیا ہے یہ optically active یا estereo isomerism سو کرے گا وہ کہہ یہ pro estereo isomerism ہے اور اس کو یہ الگ الگ heads میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہ ساتھو ہے asymmetric synthesis ہے اور chiral synthesis ہے کہ کسی chiral compounds یا optically active compound کا ہم لوگ یہ synthesis کرتے ہیں اس کے لئے cramps and trilog سرول ہے اور آٹھوہ نمبر جو ہے یہ conformational analysis of ethane ہے butane ہے cyclohexane ہے and decaline ہے ابھی confirmation ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ carbon carbon single bond کے rotation کے وجہ سے possible ہوتا ہے تو الگ الگ یہ جو ایک لگ form ہے یا stacker ہے یا skew ہے تو اس کی energy الگ الگ ہوتی ہے تو اس کی study کہہ کہ ہم لوگ یہ conformational analysis میں کرتے ہیں دیکھئے یہ جو آٹھ پوائنٹ یہ stereocamist میں جو discuss کیا ہے تو ان سبھی کے بارے میں دھوڑا یہ brief میں ہم لوگ یہاں چرچہ کریں گے اور دیکھئے یہ stereocamist study کرنے کا ایک layout ہے کہ یہ ان heads میں ہمیں کو stereocamist study کرنا تو کوئی بھی جو مولیکلز ہوگا وہ optically active اگر وہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تین جو پروپارٹی ہے یہ تین جو سیمیٹری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلا کیا ہے سینٹر آف سیمیٹری ایکسیس آف سیمیٹری اور پلین آف سیمیٹری تو یہ تین سیمیٹری کا آف سینس کسی آرگینی کمپاؤنڈ کے optically active ہونے کا یہ reason بنتا ہے اگر اس میں کوئی بھی ایک سیمیٹری پرزینٹ ہو تو مولیکلز کیا ہوگا optically active نہیں ہوگا optically active کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ جو آرگینی کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ plane polarized light کو گھما دیتا ہے either clockwise direction میں یا anti clockwise direction میں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس میں kairal کاربن ہو کسی مولیکلز میں کسی مولیکلز کو as a whole optically active ہونا ہے اس میں کوئی جیسے aliens ہیں بائی فینائلز ہیں اسپائرین ہیں اس میں kairal کاربن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کیا ہے under certain condition یہ optically active ہوتے ہیں کیونکہ یہ plane polarized light کو گھما دیتے ہیں تو یہ دیکھیں for a molecule to be optically active it is not necessary to have chiral carbon or other atoms rather it should have not the above symmetry the only condition for a molecule to be optically active is that it must retain plane polarized light either in clockwise direction اور anti clockwise direction پتب کیا ہوا کہ کسی compound کو optically active ہونے کے لئے اسے کیا ہوگا یا تو plane polarized light کو clockwise direction میں گھما دے یا anti clockwise direction میں گھما دے تو اگر clockwise میں یا anti clockwise میں گھما تا ہے تو اسے ہم لوگ کیا ہوا یہ clockwise میں دیکسٹو روٹیٹری اور anti clockwise میں کیا ہوا یہ لیو روٹیٹری تو اب اسے ہم لوگ یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے ہم لوگ یہاں چرچہ کریں گے وہ سینٹر آف سیمیتری ہے یہ molecule is said to have a سینٹر آف سیمیتری آف آف آل ستیت لائن that can be درون تھرو دی سینٹر آف molecules meet identical atom at the same distance from the سینٹر اس میں دیکھے کیا ہے کہ اگر کوئی سینٹر میں ایٹم ہے اس کے برابر دوری پر دو فنکشنل گروپ ہوں تو وہ کیا ہے کی اور ایک ترہ دو ایک دوری یہ برابر دوری پر ہوں تو وہ اس میں کیا ہوگا یہ سینٹر آف سیمیتری پائے جائے گا یہ اس میں کیا ہے کہ دیکھئے molecules having center of symmetry molecules not having center of symmetry اس میں کیا ہے کہ یہ میسو ٹارٹری کیسید دیکھئے یہ یہ structure ہے میسو ٹارٹری کیسید کا یہ دیکھئے یہ دیا گیا بیچ میں ہے اور جسے دو اس میں یہ گروپ یہ کہ یہ کاربوکزل گروپ ہیں یہ تو یہ برابر برابر دوری پر ہوں گے تو اس میں کہ کہ یہ center of symmetry ہوگا اور نہیں ہوں گے تو center of symmetry نہیں ہوگا اب next جو point یہاں پر ہے یہ simple اور proper axis of symmetry اس میں کہ کہ یہ if a molecule is rotated around appropriate or imaginary axis by an angle of 360 degree by n and arrives at an arrangement indistinguisable from the original the molecule is said to have n fold simple or proper axis of symmetry and it is denoted by cn and the operation is called cn operation now d here here center here 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 item is two item a and b jura is 180 degree to a position b and b a a this is this a and a and a and a b ابھی اپنے اوریجنل پوزیشن میں آ جائیں گے اسے یہ کہنا یہ تب اس پوزیشن میں یہ کیا ہے یہ ایراجمنٹ انڈیسٹنگیوزیبول ہو جائے گا مطبع یہ پہچانا نہیں جائے گا یہ مولیکلز کے جو دو یہاں فانکشنل گروپ لگا ہوا ہے اس کو یہ روٹیٹ کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں اٹیز اکسٹامری تو رائٹ a molecule so that the axis of the highest order known as the principal axis is placed vertically that is along the z axis یہ تیسرا جو point اس میں ہے یہ plane of symmetry ہے یہ plane of symmetry is a plane which divides the molecule into two halves which are mirror image of each other the plane is called sigma plane and the operation is called sigma operation اب دیکھیں یہاں پر یہ best example کیا ہے یہ تاٹری کے سیڈ کا ہے یہ دیکھیں یہ یہ top اور bottom میں یہ دو کاربوکزلک گروپ ہے سیڈوالو ایچ اور جس میں یہ دو کائرل کاربانیٹم ہے جس سے او ایچ گروپ لگا ہوا ہے یہ پہلے structure میں یہ او ایچ گروپ کیا ہے یہ left side میں ہے اور اس کا جو mirror plane ہے یہ ویچ گروپ opposite side میں آگیا لیکن دیکھیں اگر یہ vertical lines 20 میں divide کرتے ہیں تو اوپر کا part اور نیچے کا part ایک جیسا ہوتا ہے جسے کہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس میں یہ plane of symmetry اس میں ہے تو اس میں کیا plane of symmetry ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا یہ molecules optically inactive ہوگا اب دیکھیں next جو point ہے asymmetry and chirality an asymmetry an asymmetry carbon atom is bonded to and from different groups the resulting molecule is asymmetry and it does not have any element symmetry no center of symmetry no plane of symmetry and no axis of symmetry moreover the compound is optically active by analogy any optically of compound was considered to divide of any of symmetry that is it was presumed to be asymmetry that is it was presumed to be asymmetry but a more close inspection of many optically active compound shows that this is not the case in reality an example of tartic acid can be taken follow following is optically active but it is not asymmetry as it has it has c2 symmetry this shows that the optically active molecules may have may have axis but not have plane or center of symmetry these all same as asymmetry molecules can exist in optically active form but all optically active molecules are not necessarily asymmetry we come back to example of tartic acid it has an axis of asymmetry and it is not superimposable mirror image the optical activity was correlated with the asymmetry but with no superimposability with its mirror image the term chiral which was originally given by kelvin and later revised by kahn in gold and prelogue is used for the molecule and chirality for this property that is non superimposability of a mirror image ileal and viland use disymmetry and asymmetry in place of chiral or chirality but now now only chiral and chirality are used therefore chirality is necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active this case this is the same one tainisine this one this is the same یہ کائرالیٹی جو ورڈ ہے وہ آپٹیکل ایکٹیفٹی سے جوڑا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ یہاں پر یہ جو ٹاٹری کے سیدھ ہے اس میں دو او ایج گروپس کیا ہے یہ کائرال کاربن سے جو جوڑے ہوئے ہیں اپوزیٹ سائیڈ میں ہیں تو اس میں کیا ہے یہ پلین آف سیمیٹری یہاں پر نہیں ہے دوسرے میں کیا ہے کہ اپوزیٹ سائیڈ میں یہ الگ الگ یہ اس طرح سے یہ ہو گئے یہاں پر یہ اس میں بھی یہ پلین آف سیمیٹری نہیں ہے یہ تھیڈ جو اسٹیکچر ہے یہاں پر یہ جو بیٹ سے یہ لائن اگر ڈراؤ کیا جا دونوں یہ سیمیٹری کاربنیٹر میں اس کے بیٹ سے تو اوپر کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ کیا ہے کہ یہ ایک گسرے کو یہ برابر جیسا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ یہ اپٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوگا جبکہ یہ دو اسٹیکچر ہیں فرس این سیکنڈ یہ اپٹیکلی ایکٹیو ہوگیا تو یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور دو میں کیا ہے یہ پلین آف سیمیٹری نہیں ہے جبکہ تین میں یہ مولیکلز یہ اس میں کیا یہ پلین آف سیمیٹری ہے تو اس طرح سے کیا ہوں گے یہ یہ جو ہے وہ اپٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گے پھرڈ جو اسٹیکچر ہوں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مولیکل جو ہے وہ ایز ہول یہ کائرل ہونا چاہیے تب جا کر کے یہ کمپونٹ جو ہے وہ اپٹیکلی ایکٹیو ہوگا تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولیکلز میں کائرل کاربن ایٹم ہو بلکہ یہ مولیکلز ہول جو ہے وہ اپٹیکلی ایکٹیو ہوگا تب ہی ہوگا جب یہ پلین پولارائز لائٹ کو روٹیٹ کر دے دیر ہنس یہ مولیکلز اپٹیکلی ایکٹیو اور کائرل اٹیو اٹیو Chiral Carbon Atom Rather It Should Not Have Elements Of Symmetry But In Absence Of Chiral Carbon Atom It Must Rotate Plain Polarized Light To Show Optical Activity Molecules Having No Chiral Carbon Atom But Show Optically Active Optical Optical Act Property Our Biphenyl ایلینز اینڈ ایسپائرین تو دیکھئے یہ تین اس طرح کے یہ کمپونڈز ہیں بائی فینائل ایلینز اور ایسپائرین جس میں کائرل کاربن ایٹم نہ ہوتے ہوئے بھی انڈر سرٹن کنڈیشن یہ آپٹیکل پروپارٹی سو کرتے ہیں کیونکہ یہ پلین پولارائز لائٹ کو یہ روٹیٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئی ضروری تین اس لائٹ کو ایکسل ہے تو کسی مولیکلز میں کائرل کاربن ایٹم ہو وہ اپٹیکلی ایکٹی ہوگا اس میں سطح کیا ہے کہ سینٹر آف سیمٹری نہیں ہونا چاہیے پرین آف سیمٹری نہیں ہونا چاہیے عین ایکسیس آف سیمٹری نہیں ہونا چاہیے مطلب مولیکلز ایز اہالواڈ سوڈ بھی ایسامیٹرک تب ہی وہ اپٹیکلی ایکٹی ہوگا تو ہم لوگوں دیکھا کہ یہ جو یہ جو اسٹیریو کے مستی ہے اس کو الگ الگ ہیٹس میں یہ ہم لوگ کس طرح سے یہ سٹڈی کرتے ہیں یہ صرف کیا ہوا کی ہم لوگ نے یہ elements of symmetry and chirality کے بارے میں یہ discuss کیا ہے next class میں یہ جو جو دوسرے پوائنٹ ہے symmetry and chirality elements of chirality اس میں الگ الگ جو پوائنٹ سے center of chirality axis of chirality plane of chirality next کیا ہے configuration confirmation official projection formula ہے pro stereoisomerism ہے اس میں الگ الگ پوائنٹ سے toposity of ligands سے homotopic and heterotopic ligands سے pro chirality ہے enunciotopic and diastereotopic ligands enunciotopic and diastereotopic tropic faces ہیں اسائیمیٹک سینٹھیسیس ہے اس میں یا chiral سینٹھیسیس ہے جس میں کرائم سینٹری لوگ بلائے گا conformational analysis یہ سارے پوائنٹس کہہ کہ یہ اسٹیریو کیمیسٹری میں یہ discuss کرنے ضروری ہیں یہ اسٹیریو کیمیسٹری کے یہ پورے نولیج کو گین کرنے کیلئے تو آج اس لیکچر کو ہم لوگیں وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکسٹ اے لیکچر میں اس کے بارے میں ہمیں بہت discuss کریں شکریہ شکریہ